بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح کمپیوٹر کو ہر ایک فیلڈ میں یوز کر کے لوگ اپنی کاموں کو آسان کر رہے ہیں بلکہ اب کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں کمپیوٹرز کو استعمال نہیں کیا جا رہا تقریبا جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں انہیں کمپیوٹرز کے ذریعے ہی چلائے جا رہا ہے چاہے وہ کارز ہو جیٹس ہو ٹرافک سگنلز ہو میڈیکل ایکوپنٹس ہو اسپیس ایکسپلوریشن ہو یہ تمام چیزوں کو بنانے اور چلانے کے لیے بنیادی کمپورٹ کمپیوٹر ہی ہے تو فرنس آئیے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کمپیوٹر کا استعمال ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور دوستو تو آئیے پھر اپنی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دوستو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ دنیا میں کمپیوٹر موجود نہیں ہے پھر جو جو میڈیکل کی فیل میں بڑی بڑی بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں وہ کمپیوٹر کے بغیر پوسیبل ہی نہیں تھے اسی طریقے سے موویز لائک جوریسک پارک ٹوائے سٹوری گوڈزیلا جیسی موویز بن ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان میں بھی زیادہ تر کمپیوٹر گرافکس اور انیمیشنز استعمال کی گئی ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بغیر اب ووڈز کو کاؤنٹ کرنا بھی ناممکن ہے اور جو اب تک اسپیس کو ایکسپلور کیا گیا ہے وہ بھی کمپیوٹر کا ہی کارنامہ ہے یعنی یہ کہنا کہ کمپیوٹر کے بغیر لائف بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہو سکتی ہے یہ غلط نہیں ہوگا تو فرنس اس طرح کمپیوٹر کے بہت سے پوزیٹیف ایفیکٹس ہیں اسے طرح کمپیوٹر کے کچھ نیگٹیف ایفیکٹس بھی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تو یہ تمام ایفیکٹس یہ تمام ایمپیکٹس کمپیوٹر کے پوزیٹیف ایمپیکٹس تھے لیکن جیسے بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے نیگٹیف اور پوزیٹیف ایمپیکٹس ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی کمپیوٹر کے بھی کچھ negative impacts ہیں اور کچھ positive impacts ہیں تو آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو impact ہے وہ ہے new job opportunities دوستو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اب تمام business کی fields میں تمام organization کی fields digitized ہوتی جا رہے ہیں یعنی computer کو use کر رہے ہیں اسی لیے اب لوگ زیادہ تر computer learning کی طرف switch کر رہے ہیں کیونکہ computerized learning کی بدولت آپ کے پاس jobs کو حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ اب جب سے تمام چیزیں online ہو گئی ہیں تو نہ صرف مردوں کے لیے jobs کو حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے بلکہ عواتین بھی گھر بیٹے jobs کر سکتی ہیں تو friends computer کا ایک positive impact یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو computer کی اچھی know-how ہے وہ بھی روزگار حاصل کر سکتے ہیں اب تو آپ اپنے ملک میں بیٹے بیٹے پوری دنیا میں کہیں سے بھی نہ صرف job کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے country میں جانے کے بجائے اپنے ملک میں رہتے ہوئے انہی jobs کو perform بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو next impact ہے computer کا وہ ہے greater job certification دوستو پہلے scientist, ingenious وغیرہ کو خود سے لاکھوں calculations کرنی ہوتی کی جو کہ نہ صرف ایک time taken task تھا بلکہ ایک جیسی calculations کرنا بہت ہی زیادہ boring بھی ہوتا تھا لیکن اب وہی تمام task وہی تمام calculations computer کے ذریعے perform کروایا جاتے ہیں کیونکہ computer کے ذریعے کیے گئے کام نہ صرف accurate ہوتے ہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ computer ان کاموں کو کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا اس کا ایک positive impact کہ computer انسانوں کے نزبت بہت زیادہ تیزی کی ساتھ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ computer کا ایک positive impact businesses کی field کے اندر بھی ہوتا ہے دوستو computer کا استعمال computer کے استعمال نے businesses کو بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے اور اب تمام businesses منٹو میں computer کے ذریعے international ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ computer control robots aircrafts اور computer control reading machines کا استعمال تو اب بلکل عام ہو گیا ہے یعنی اب computer کے بغیر کسی بھی business کو efficiently run کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی organizations جیسے کہ schools, colleges, hospitals میں بھی computer کو استعمال کر کے لوگوں کی health اور education کو بہتر سے بہترین بنایا جا رہا ہے اور دوستو اس کا last impact last positive impact جو ہے وہ ہوتا ہے homes کے اندر دوستو اب کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں computer اور mobile phones موجود نہ ہو کیونکہ لوگ اس کے ذریعے اپنی financial records کو manage کر رہے ہیں information میں اضافہ کر رہے ہیں اور گھر بیٹے games اور movies کے ذریعے entertainment بھی حاصل کر رہے ہیں تو دوستو ویسے تو computer کے بہت سے یعنی لاکھوں کروڑوں positive impacts ہیں لیکن آپ کی گھپ میں ان کچھ impacts پر focus کیا گیا ہے آئیے اب computer کے negative impacts کو discuss کرتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا negative impact ہے وہ ہے the threat of unemployment دوستو جس طرح computer کے ذریعے employment ratio بڑا ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن کو computer use کرنا آتا ہے یعنی اب تمام organizations صرف انہی لوگوں کو hire کر رہی ہیں جنہیں computer استعمال کرنا آتا ہے اس کے علاوہ اب بڑی بڑی organizations میں 20-20 لوگوں کا کام صرف ایک robot کے ذریعے perform کروائے جا رہا ہے اور وہ robots انسانوں کے نزبت نہ صرف تیزی سے بلکہ accurately ان کاموں کو کرتے ہیں اسے لیے 2000 سے لے کر 2000 تک کے درمیان organization نے تقریباً 10,000 لوگوں کو replace کر کے robots کو use کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے لیکن friends یاد رکھئے یہ unemployment ratio کم ہے بنسبت employment ratio کے جو کہ computer کی وجہ سے روزگار بڑھا ہے کیونکہ robots کی feel کے الاوہ اب ہر جگہ computer کو use computer کو use کرنے کی وجہ سے computer operators کو ہی hire کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھا ایک negative impact اس کے الاوہ the use the use of questionable data processing دوستو اکثر لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ computer سے زیادہ accurate machine کو ہی ہوگی نہیں سکتی اسی لیے اکثر different organizations میں غلط data computer کو دینے کی وجہ سے computer بھی اس کی غلط calculation کر کے دیتا ہے لیکن کیونکہ organizations کو یہ لگتا ہے کہ computer سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس کی وجہ سے organizations کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو اگلی فیلڈ ہے security and privacy issue دوستو جیسے کہ میں آپ بتا ہے کہ government کے ادارے جیسے کے ناظرہ وغیرہ میں computer کے اندر لوگوں کا data تمام data store کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جس کے پاس computer ID password موجود ہوگا وہ آپ کے personal data کو دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ تمام data یعنی اگر آپ کسی organization کی بات کریں تو اس کو تمام data کسی بھی company کا کمپیوٹرز میں ہی save ہوتا ہے اور کسی بھی company کے لیے جو سب سے زیادہ important factor ہے اس کا data ہی ہوتا موڈیفائی کر سکتی ہے اس طرح کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں تو آپ سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور دوستو اب لوگوں میں کمپیوٹر اور موبائل فونز کا یوز کرنے کا روزان بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی اس کی وجہ سے بڑے بچے بھی ایڈیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کمپیوٹر گیمز سوشل میڈیا سائٹس میں بچوں کو تعدین سے دور کر دیا ہے اور 90% لوگ اٹھتے ہی موبائل فونز کو سب سے پہلے ہاتھ میں لیتے ہیں یہ تھا کمپیوٹر کا ایمپیک لوگوں پر آئیے اب اس کے ایمپیک ایمپیک پر دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو پوزیٹیو ایمپیک 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 دوستو جیسے کہ میں آپ بتایا کہ تمام ایمپیک کمپیوٹر کو ہی یوز کر کے پلاننگ کرتی ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے اسے ایمپیک کیا جاتا ہے اس پروجیک کو کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے کتنے لوگ اس پروجیک کے لیے چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ کمپلیٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پروجیک کتنی جلدی یا پھر کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا جس کی وجہ سے ارگنیزیشنز کے بڑے بڑے ڈیسیزنز یعنی ارگنیزیشنز کو بڑے بڑے ڈیسیزنز لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس کے بعد جس کا next positive impact ہے وہ ہے better control on resources دوستو کمپلیٹر کے ذریعے ارگنیزیشنز صرف planning اور ڈیسیزنز نہیں لیتی بلکہ اپنی resources کو بھی control کر سکتی ہیں کیونکہ تمام equipments resources کا record کمپلیٹر میں ہوتا ہے اور کمپلیٹر کے ذریعے یہ ارگنیزیشنز کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ daily basis پر کونسی resource کتنی quantity میں use ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے وہ اپنی resources پر control کر سکتی ہیں اس کے بعد جو اگلا impact ہے وہ ہے greater efficiency of operations دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیٹر کو کہیں بھی use کرنے کا جو main motive ہوتا ہے یعنی کمپلیٹر کا استعمال کرنے کا جو main مقصد ہے وہ ہے accuracy, speed, efficiency کو بڑھانا کیونکہ کمپلیٹر کے ذریعے کیے گئے کاموں میں error کے chances بہت کم ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ کام بہت easy کے ساتھ perform ہوتا ہے اسی لئے اب تمام organizations اپنے کاموں کو انہی کمپلیٹر کے ذریعے perform کروا رہی ہیں تو friends یہ تھے positive impacts organizations پر کمپلیٹر کے آئیے اب negative impacts کو دیکھیں جو پہلا impact وہ ہے problem in information system design دوستو یاد رکھئے کسی بھی organization میں موجود information management system جتنا کمپلیکس ہوگا جتنا مشکل ہوگا اس کو use کرنا لوگوں کو اس کو use کرنے کے لیے بھی اتنے ہی مشکل ہوگی تو اسی لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ management system لے رہے ہیں وہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ simple ہونا چاہیے آسان ہونا چاہیے تاکہ جن لوگوں کو اسے use کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کو use کرنے میں آسانی ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی application use کرتے ہیں اور آپ کو اس کو use کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کو فوراں چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی ایسی application ڈھونتے ہیں جو کہ آسان ہو جس کو use کرنا آسان ہو تو اسی لئے اس کا ایک negative impact یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا information system complex ہے تو لوگوں کو اس کو use کرنا نہیں آئے گا اس کے بعد جو ایک اور negative impact ہے وہ ہے system security issue دوستو اسی طرح جو system آپ use کر رہے ہیں آپ کو اس کی security کا بھی بہت خیال دکنا ہوتا ہے کیونکہ organizations کا تمام data انہی کمپیوٹرز بھی محسوس ہوتا ہے تو فرمز یہ تھے کمپیوٹر کے impact organizations پر اور لوگوں پر تو یہاں تک ہمارا chapter number 4 complete ہوا اگلے ریکچر میں ہم chapter number 5 کا آغاز کریں گے